بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا وارس کو لے کر جو لکڈاؤن کیا گیا ہے پورے ملک میں پورے ہندوستان میں جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے آپ تمام کو خبر تو پہنچ چکی ہوگی اور کب تک یہ معاملہ چلے گا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے جبکہ ایک دن کی بات ہوئی تھی ایک دن جنتہ کرفیو لگ رہا تھا پتہ چلا کہ ایک دن سے اکیس دن ہو گیا سوچ کر دیکھئے آگے اور کیا لگے گا ایک کس دن سے کتنا دن ہوگا وہ پتہ نہیں ہمیں لیکن یہاں پر میں چند باتیں بہت ہی غور کرنے کی باتیں ہیں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بتاؤں گا اور چند سوالات آپ سے بھی کروں گا ذرا غور کر کے دیکھئے یہ جو لکڈاؤن ہوا ہے یہ تو احتیاط کے طور پر ہوا ہے سب کوئی جانتے ہیں سب کو معلوم ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کیونکہ کورونا وائرس کا اب تک کوئی علاج نہیں نکلا ہے اس سے صرف اور صرف بچا جا سکتا ہے احتیاط کر کے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر کے اس کے علاوہ کوئی اس کا راستہ نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے ہاں میں آگے چل کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو احتیاط کی بات تھی یہ تو ذریعہ تھا لیکن غور کر یہ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب کیوں اس لیے کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں چند مہینے پیچھے چلے جائیے کشمیر کی حالات کو یاد کریے جب وہاں پر پورے کشمیر پہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا بند کر دیا گیا تھا ان کی وہاں کیا حالت ہوئی ہوگی آپ تو یہاں کہتے تھے ہم تو عیش میں ہیں لاک ڈاؤن تو کشمیر میں ہوئے ہمیں کیا لینا دینا ہمیں کیا کرنا ہے اس کے خلاف ہمیں کیوں آواز اٹھانی ہے ہم تو عیش میں ہیں ہم تو مستی میں ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر ظلم کسی پہ ہو اور آپ نے خاموصی اختیار کر لی یہی صورت آپ کے ساتھ بھی ہوگی آپ پہ بھی وہ عذاب نازل ہوگا یہ اللہ کی قدرت ہے جب وہاں پر ظلم ہو رہا تھا آپ خاموش تھے لو آج وہی لاک ڈاؤن تم پہ بھی کرنا پڑا یہ تو مجبوری ہے جاؤگے کہاں لاک ڈاؤن نہیں کرو کہ تو راستہ کیا ہے کوئی راستہ نہیں ہے ہاں یہ اللہ کا عذاب ضرور ہے کشمیریوں پہ جو ظلم کیا گیا تھا اس کی وجہ سے آج آج ان کشمیریوں کی بدعوں کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں یہ سوال کیا نہیں اٹھانا چاہیے لاک ڈاؤن صرف عام لوگوں کے لیے ہے یا نیتاؤں کے لیے بھی ہے یا جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے نیتاؤں ہیں یو پی کے مکہ منتری کئی لوگوں کو لے کر وہاں پر پوجا کر رہے تھے مسجدوں کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ تو عام لوگوں کے لیے ہو رہا ہے یہ کیا قانون جو لگا ہے لاک ڈاؤن کا قانون یہ صرف عام لوگوں کے لیے ہے آپ کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے آپ کو اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے لیے لاک ڈاؤن ہو اور نیتاؤں کے لیے کھلی چھوٹو وہ جہاں چاہے وہاں چلے جائیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ایسا کیوں قانون بنایا جا رہا ہے جس پہ صرف اور صرف ہم لوگوں پہ عام لوگوں پہ جو ذمہ داری جو ذمہ دار نہیں ہے جو منشٹر نہیں ہے جو قوم کا جو ہے بڑا آدمی نہیں ہے اس کے خلاف یہ قانون نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ اب بھی خاموز بیٹھے ہیں ذرا اور غور کریے یہ تو آپ کو صرف گھراؤں کے اندر بند کیا گیا ہے نیٹ کا سلسلہ جاری ہے نیٹ ابھی بند نہیں ہوا لیکن کشمیر کی کیا حالت تھی وہاں پر نیٹ بھی بند کر دیا گیا تھا سیم بھی کام نہیں کر رہے تھے کال آپ نہیں لگا سکتے یہ حالت تھی تو سوچئے اور کتنی دکتیں وہاں پر ہوئی ہوں گی اور سوچئے اس پورے ملک میں غریبوں کی کتنی تعداد ایسی ہے جو اب بھی کما کر لاتے ہیں اور ابھی خرچ کر دیتے ہیں ایک دن کی کمائی ہوتی ہے اور اسی دن ان کے وہ سارے خرچ ختم ہو جاتے ہیں وہ سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے یہ جو ابھی اکیس دن کے بعد ہوئی ہے اچھی بات ہے احتیاط کی بات ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں رکنا چاہیے لیکن سرکار وہ جو غریب ہیں جن کے پاس صرف ایک دن کی کمائی ہوتی تھی اسی سے وہ کھاتے تھے پیتے تھے آتے تھے ان لوگوں کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے کیا کام ہو رہا ہے کچھ نہیں وہ لوگ کیسے زندگی گزاریں گے تاپ رہے ہیں رو رہے ہیں میرے پاس فون آ رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ انہیں پیسے اٹھا اٹھا کر پھینک دوں لیکن ہاں افسوس کر سکتا ہوں آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچا سکتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو بھی اس طرح کے غریب ہیں آپ ضرور ان کی مدد کریں یاد رکھئے گا زکاة زکاة کی بات کرتا ہوں زکاة آپ کچھ سالوں کے پہلے بھی نکال سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب زکاة ضروری ہو تب ہی نکالیں آپ آٹھ بانس میں بھی زکاة نکال سکتے ہیں پہلے بھی زکاة نکال سکتے ہیں دو سال تین سال پہلے کے زکاة بھی نکال لیجئے پھر بعد میں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہی پیسے کو آپ زکاة میں حساب کرتے جائیے زکاة کی نیت سے ابھی دیتے جائیے اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ این موقع ہے یہ موقع اگر کھو دیں گے زکاة کے پیسے کو خرج کرنے کا اصل موقع آپ کو نہیں ملے گا اتنی بڑی فضیلت اور اتنا جو ہے زیادہ ثواب آپ کو ہو سکتا ہے آگے چل کر نہیں ملے اسی لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ زکاة اب بھی نکال دیں آپ کے پاس جو مال ہیں اس کے زکاة ضرور ابھی ابھی فوراں نکال لیں اور جتنا آپ سے ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کریں اور میں بھی اپنی طرف سے واللہ جتنی مجھ سے کوشش ہو رہی ہیں میں بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اللہ تعالی ہمیں جو ہے احتیاط کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی اس وائرس سے اللہ تعالی اپنے جو ہے اس عذاب سے ہماری حفاظت کرے پورے امت مسلمہ کی پورے قوم کی حفاظت کرے آمین یارب العالمین ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں